شاپنگ سینٹر میں فائرنگ کا واقعہ پر کھایا ہے اور اس واقعے میں پندرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متعدد افراد کے سخمی ہونے کی تلا ہے حملہ آور نے شاپنگ سینٹر میں گھس کر اندھا دھنت فائرنگ کر دی ایسا کہا گیا ہے اینی شاہدین کی جانب سے اچانک فائرنگ کے نتیجے میں بھگدر مچ گئی اور لوگ جانے بچانے کے لیے زمین پر لیٹ گئے حملہ آور ایک سے زائد ہو سکتے ہیں جبکہ سیکیورٹی فورسز کا شاپنگ سینٹر اور اس کے اطراف میں آپریشن جاری ہے جرمنی سے آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ جرمنی کے شہر میونکھ کے شاپنگ سینٹر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس فائرنگ کے واقعے کے نتیجے میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ متعدد افراد یہ سخمی ہونے کی تلا ہے حملہ آور نے شاپنگ سینٹر میں گھس کر اندھا دھونت فائرنگ کر دی اینی شاہدین کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے جبکہ اچانک فائرنگ سے بھگدر مچ گئی اور لوگ جانے بچانے کے لیے زمین پر لیٹ گئے حملہ آور ایک سے زائد ہو سکتے ہیں ایسا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی فورسز نے شاپنگ سینٹر اور اس کے اطراف میں اپریشن شروع کر دیا ہے جرمنی کے شہر سے آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ جرمنی کے شہر کے شاپنگ سینٹر میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں حملہ آور نے شاپنگ سینٹر میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی تلا ہے اینی شاہدین کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور شاپنگ سینٹر میں گھس آیا اور اس نے اندھا دھونت فائرنگ شروع کر دی اچانک فائرنگ کے نتیجے میں بھگدر مچ گئی اور لوگ جانے بچانے کے لیے زمین پر لیٹ گئے جبکہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ حملہ آور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے اپریشن شروع کر دیا ہے شاپنگ سینٹر اس کے طرف میں اپریشن شروع کر دیا گیا ہے جرمنی سے آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جرمنی کے شہر کے شاپنگ سینٹر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں پندرہ افراد دھلاک ہو گئے جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی طلاح ہے اینی شاہدین کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور نے شاپنگ سینٹر میں گھس کر اندھات انت فائرنگ شروع کر دی اچانک فائرنگ کے نتیجے میں بھگدر مچ گئی اور لوگ جانے بچانے کے لیے زمین پر لیٹ گئے حملہ آور ایک سے زائد ہو سکتے ہیں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ سیکیورٹی فورسز نے شاپنگ سینٹر اس کے طرف میں آپریشن شروع کر دیا ہے شہر کے میٹرو سٹیشن کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے جرمنی سے آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جرمنی کے شہر میونک کے شاپنگ سینٹر میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور اس فائرنگ کے واقعے کے نتیجے میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی طلاح ہے ہملاور نے شاپنگ سینٹر میں گھس کر اندھا دن فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے اچانک فائرنگ کے نتیجے میں بھنگدر مچ گئی لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے زمین پر لیٹ گئے جبکہ یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہملاور ایک سے زائد ہو سکتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز نے شاپنگ سینٹر اطراف میں اپریشن شروع کر دیا ہے اور شہر کے میٹرو سٹیشن کو بھی خالی کر آ لیا گیا ہے